جاتا کہ ہردک پانڈیا کے کپتان بنایا جانے کے بعد مومبائی ایڈینز کا اتنا برا حال ہو جائے گا آئی پیل دوہزار چوبیس میں ٹیم ایک ایک ہار کے لیے ترستی ہوئی نظر آ رہی ہے مومبائی ایڈینز اس سیزن آٹھ مقابلے ہار چکی ہے شکروبار کو انڈین پریمیر لیگ کے ستروے سیزن کا اکیابن با مقابلہ مومبائی کے اعتحاس ایک وان کھیڑے سٹیڈیم میں کولکتہ نائی ٹرائیڈرز اور مومبائی ایڈینز کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر مومبائی ایڈینز کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر اپنے فینس کے بیچ چوبیس رنوں سے ملی ہار کا سامنا کرنا پڑا میچ کے بعد ہاردک پانڈیا کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جو اس وقت کافی سرکھیوں میں بنا ہوا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میچ میں ہوا کیا 51 میں میچ میں مومبائی کے کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹاؤس جیتا اور کےکی آر کو پہلے بلے بازی کا یوتہ دیا کےکی آر کے بلے بازی اتنی خراب رہی کہ ٹیم اپنی پاری کے پورے بیس اوور تک نہ کھیل پائی ٹیم نے انیچ دشملہ پانچ اوور کے کھیل میں ایک سو انہتر رن بورڈ پر لگائے پینکٹیش اہیر کے بلے سے ستر رن نکلے جبکہ منیش پانڈی نے بیالیس رنوں کا یوگدان دیا مومبائی کے اور سے یوہ تیز گیندباز دوان تسارہ تین اور جسپک بھمرا کے خاتے میں دو بکٹ آئے کپتان ہاردک پانڈیا نے بھی چوالیس رن دے کر دو شکار اپنے نام کیے اب وانکیڈے سٹیڈیا میں میچ کھلا جا رہا تھا یعنی کہ یہاں پہ چیز کرنے والی ٹیم کو ہمیشہ فائدہ ملتا ہے اور لگ بھی رہا تھا کہ مومبائی انڈینس ایڈس ٹو اور ڈائے میچ کو جیتنے میں سفل رہے گی کیونکہ کیول 170 رنوں کا ٹارگٹ تھا لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ ٹیم بھی 19 وے اوور میں اول آؤٹ ہو جائے گی مومبائی انڈینس کی پوری ٹیم 145 کے معمولی سے سکور پر اول آؤٹ ہو گئی مومبائی کی اور سے کیول سوری کماریادو کا بلہ چلا جنہوں نے 56 رنوں کا یوگدان دیا اس کے علاوہ ٹیم ڈیویٹ کے بلے سے 20 گیندوں میں 24 رن نکلے حالانکہ کپتان ہاردک پانڈیا تین گیندوں میں ماتر ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وکٹ کی پریشان کشن 13 اور ایمپیکٹ پیئر کے طور پر اترے پلینگ 11 میں کپور کپتان روی شرما 11 رن بنا کر چلتے بنے مومبائی انڈینس کی اس سیزن یہ لگتار چوتھی اور آورال آٹھوی ہار رہی اس ہار کے ساتھ ہی مومبائی کا پلے آف میں پہنچ اتنا اب لگ بگ ناممکن ہو چکا ہے اب کوئی بڑا چماتکار ہی ٹیم کو پلے آف کا ٹکٹ دلا سکتا ہے حالانکہ مومبائی انڈینس اور کے اکی آر کے بچ کھیلے گئے اہم مقابلے کے بعد ہاردک پانڈیا کا ایک بیان کافی وائرل ہو رہا ہے اس قرار ہیار کے بعد کپتان ہاردک نے پوسٹ پیسنٹیشن میں کہا ایسے کئی سارے سوال ہیں جن کا جواب دینے میں کافی سمیہ لگے گا لیکن ابھی زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ظاہر ہے ہم ساجدھاریاں نہیں بنا سکے اور لگتار وکٹ گرتے رہے ان بازوں نے ہمارے لئے اس ٹریک پر شاندار کام کیا ہاردک پانڈیا نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ کئی سارے ایسے سوال ہیں ٹیم کے اندر جن کا جواب دینا مشکل ہے یعنی کہ ہاردک پانڈیا کہیں نہ کہیں سوالوں کا جواب دینے سے بچتے ہوئے نظر آئے ویسے کچھ بھی کہیے اس سیزن ہاردک پانڈیا کی کپتانی سوالوں کی گھیرے میں رہی ہے کپتانی خراب رہی کبھی پہلا آور خود لے کر آئے کبھی آخری آور لے کر آتے ہیں جہاں پر ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہاردک پانڈیا بلے بازی میں لگتار نیچے بلے بازی کرنے آ رہے ہیں لگتار ہاردک پانڈیا کی فارم گرتی جا رہی ہے اس سیزن ان کے بلے سے ایک بھی عرشت تک تہہ تک نہیں اکلا یاد کیجئے دو سال پہلے تک جب وہ گجرہ ٹائٹنز کے کپتان تھے نمبر تین پہ پرموٹ کرتے تھے نمبر چار پہ بیٹنگ کرنے آتے تھے لیکن اس سیزن ہاردک پانڈیا کی فارم گریوی نظر آئی ڈس بیلنس نظر آئی اور خود وہ تناو میں نظر آ رہے ہیں بومبار اینڈیانز کے اب پاس اب کیول تین میچ پچے ہیں اور اگر وہ تین اور تین مقابلے ٹیم جیت بھی لیتی ہے تب بھی ٹیم کے اگل بارہ انکھ ہوں گے یہ تینوں مقابلے ٹیم کو ہائی نوٹ پہ جیتنے پڑیں گے تاکہ ٹیم کا رنڈیٹ بھی تھوڑا بہتر ہو سکے پھر ٹیم کو دعا کرنے پڑے گی کہ یہ ٹیم اس کو ہرا دے وہ ٹیم اس کو ہرا دے تب جا کے یہ ٹیم کہیں نہ کہیں پلی آف میں خود کو جسٹیفائی کر پائے گی حالانکہ مومبائی کا پلی آف میں پہنچنا بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے ویسے مومبائی ڈیس کے ابھی تک کے پرفومنس کو خاص طور پر ہاردک پائنڈا کی ایک اپتانی کو ایپ آپ کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئے